آج جب حضور کی عزت کی بات آئے حضور کی ختمہ ربور کی بات آئے تو پھر ہم مارا کردار کیا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں کبھی غور کیا ہے کبھی غور نہیں کیا کیوں کہ ہمارے اوپر جو شروع سے اجڑے چل رہے ہیں ان کا ایک ہی مشن تھا کہ کیا کہ آپ کو دین سے دور کرنا ہے آپ کو قرآن مجید فرقان حمیر سے دور کرنا ہے آپ کو صحابہ سے دور کرنا ہے اہل پیتی ادھار سے دور کرنا ہے کیوں اگر وہ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا نہ کرتے تو پھر وہ کامیاب کیسے ہوتے اور آپ مسلمانوں کے درکان کیوں ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فرما رہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے لیکن وہ مرضت سے زمانے میں مسلمان ہو کر سامخار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر کیوں کہ ہم نے قرآن کو اگر کھوڑ کے صحیح معلومے پڑا ہوتا تو ہمیں پتا چلتا کہ حضور کی حضور کا مقام کیا ہے اور حضور کی عزتیں کتنی ہیں اور جو حضور کی عزت کے لئے لکھتا ہے اللہ Hodだو تارے کر اللہ اس کو کیسی Like یا آوام حافظ رتaria حضور کی سامخار سامخار sıامخار سر ترو سامخار سامخار ادخو قرآن سامخار فعل قرآن خري اس لیے اگر آپ قرآن کو سیکھتے اگر آپ قرآن کو سمجھتے خدا کی قسم آج سمجھوں میں کوئی بھی ان مستحو کا حمی نہ ہوتا بلکہ حضور کی ختم ربود میں ترمیم کی جونت نہ کرتا کیوں کہ کہتے ہیں نا کہ جیسی ریایہ ہو حکمران ایسا ہوگا لیکن کمی قسمیں ہیں کمی حضور کے جو غذاب ہیں ان کے اندر کمییں موجود ہیں اگر اس کے ریایہ کے اندر اگر شرابی نہ ہوتے تو اوپر شرابی نہ بیٹھے اگر جوتھے حضور کی زمد میں نہ ہوتے تو پاکستان کی اسمبلی میں جوٹھ ہوتے والے یوٹر میرے والے نہ ہوتے بلکہ ان کا کول اور فیل لوگ ہوتا ان کے کول اور فیل میں تضاف نہ ہوتا بلکہ وہ ڈج کر قرآن و حدیث میان کرتے اور جیسے فرماید چوری کی سزا کیا ہے جب ہم اب بدلیں گے حقیقی تبدیلی کیا ہے اگر آپ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی تعلیم کو نازمی قرار دینا ہوگا نبی پا کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا خدا کی قسم جب آپ قرآن کو صحیح معلوم میں سمجھ جائیں گے پھر علماء کو سٹیچوں پہ آگے حضور کی ختم درمون کے بارے میں آپ کو نہیں بتانا پڑے گا پھر آپ کو حضور کی عزت کے بارے میں نہیں بتانا پڑے گا بلکہ جب آپ صحیح معلومیں آپ کے سینوں میں قرآن ہوگا تو پھر عام اور عمار میں نکلیں گے آپ لوگ پہلے مدانے عامل میں جائیں گے